دعویٰ شیرنگ تونگ دین لیپچا سککم کے پیتیس سال کے ایور جن کے پریوار میں ان کے پتنی تیرہ سال کی بیٹی اور آٹھ سال کا بیٹا باوجود اس کے انہوں نے اپنی جان بچانے کی وجہ ہزاروں لوگوں کی جان بچانے کا فیرسہ لیا اور اپنی جان گوا دی سککم جو بیتے دنوں سے جھیل پھٹنے کے قارن تبائی جھیل رہا ہے سپیچ سنگتام اس تیسٹہ پانچ پنبجلی پریوجنہ میں کام کرنے والے پیتیس سال کے ایور شیرنگ لیپچا نے بھاری ویپتہ کے بیچ لوگوں کے لیے مسیحہ بن گئے انہوں نے تین اکتوبر کو جب لوناک جھیل کا پانی تیز گتی سے چنگ تھانگ کی اور آرہا تھا تو شیرنگ باند کے اوپر سے یہ سب دیکھ رہے تھے انہوں نے الگ بگ خطرہ بھاپ لیا تھا خطرہ بھاپنے کے بعد وہاں سے بھاگ سکتے تھے لیکن انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی بجائے اپنا فرج نباتے ہوئے کام کرنے میں لگ دیا انہوں نے باندھ کو بچانے کے لیے ایک ایک کر کے باندھ پر بنے لوگ گیٹ کھولنا شروع کر دیا انہوں نے گیٹ کھولنا اس لیے شروع کیا کہ ایک دی باندھ ٹوٹ جاتا تو وہاں بربادی کا نظہ رکھائے گھنا بھیاوے ہو سکتا تھا ان کے دوارہ تینوں گیٹ کھولنے کے بعد کسطہ ندھی کا جل اس پر کم ہونے لگا لیکن جیسے ہی انہوں نے چوتا گیٹ کھولا ویسے ہی بیزنی کا تار شیئرنگ پر گیرا اور ان کی وہی مود ہو گئی ان کے اس بلیدان پر کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساس اور حکمت نے سککیم اور کالنگ پونگ کے ساتھ اتر بنگال کا ایک بڑے حصے کو بربادی سے بچا لیا آج شیئرنگ لیپچہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اب ہر کسی کی جبان پر ان کا ہی نام ہے